السلام علیکم اسے زیبن سائید مکمل بات آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور آج کا موضوع بڑا حساس ہے آج کل ہم سوشل میڈیا پر لیکھ رہا ہے جیسے کہ ایک نام ہم پڑھ رہا ہے سلمان رشتی اس تو بہن سلمان رشتی کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں میں اس کے لئے اتنی نفرت کا انصار کیوں ہے اور ہمیں ان چیزوں کے لئے جاننا ہے اس کے ضروری ہے تاکہ ہمیں بتاؤ ہم جس سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم جس سے جس کو ہم واجب القتل قرار دے رہے ہیں اس کی وجہ کے سلمان رشتی بھارت کے شہر بممائی میں پیدا ہوتا ہے اس کے والد کا نام انیس رشتی ہے اور بھارت میں افتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے اور مزید تعلیم کے لئے انگلینڈ کی طرف وہ رکھ کرتا ہے اور اس کالیج کیمبرج میں وہ بھی مزید تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے اور ریسٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے تاریخ دان بن جا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تب تب پروفیشنل کریئر ریسٹارٹ کرتا ہے اور کچھ اورگنیزیشن کو جوائنٹ کرتا ہے اس کی چار شادیوں ہیں اور چاروں شادیوں کا نتیجہ اقتتام جو ہوتا ہے وہ علیتی دون ہے اس کے بعد ہم جب آگے پڑھتے ہیں جب یہ پروفیشنل لائف میں آگے پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ نویلز کی طرف آتا ہے نویلز رکھتا ہے پیدا نویل رکھتا ہے وہ معمول ہی سا ہوتا ہے اس کے اپر کی شہرت نہیں ضمیٹ پاتا اس کا نام نہیں بنا پاتا لیکن جب یہ سیکنڈ نویل رکھتا ہے مدنائٹ ٹریجن کے نام سے اس کی کہانی کی مشابہت ہم علیف لیلہ سے لے سکتے ہیں لیکن اس میں اس نے کچھ ایڈیشن کیا اور اس نے جو ایڈ کیا اس کو نویل کا مرکزی کردار ہے اس کو نبوت کے ساتھ جوڑا گیا اس وجہ سے اس کو غیر معمولی افساد بھی ملا اس نویل کے ذریعے لیکن اس پہ بھی ریلیجیس جتے بھی طبقات ہیں جتے بھی مذہبی طبقات ہیں انہوں نے کوئی ریکشن نہیں دیا نہ پوزیٹیف نہ نگیٹیف جب ہم آگے بڑھتے ہیں پھر کچھ وہ بزرگ بزرگتا ہے اور یہ ایک اور نویل لکھتے ہیں جو سب اپنے دشار بنا اس کا نام ہے سیٹانک ورسز یعنی کہ شیطانی آیات اور اس میں یہ شخص نموز رسالت کا مستاف ہوا اس میں امات المومنین کا مستاف ہوا اس میں اس نے ہمارے مذہب کا مزاق بڑھا ہے اس نے غلیز اور پھٹیا جبان استعمال کی اس نویل کی غلازت کا اندازہ آپ اس کے ساتھ جب بولتے پہ چاہت محسوس ہوگی ہے اس نے اس نویل میں ایک اس نے اس نویل میں ایک قیوے کھانے کا ذکر کیا جس میں ساتھ گیارہ خواتین کام کرتی ہیں اور گیارہ خواتین کے نام کیا دیئے اس نے اس وجہ سے مسلمانوں کا غصہ اور اس کو ملاؤن سلمان رشدی کہا گیا جب یہ نویل منظر عام پر آتا ہے تو پوری اسلامی دنیا اس سے بڑھ جاتی ہے روٹوں پر لوگ نکل آتے ہیں جگہ جگہ مظاہریں ہوتے ہیں اور اس کو سیدھا سیدھا واجب القتل کے فتوے دی جاتے ہیں اس کے اوپر سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں تو 1989 میں ایران نے کمینی صاحب نے ایک پومتی سطح پر فتوہ دیا اور اس کو واجب القتل قرار دیا لیکن کچھ عرصے بعد 1998 یعنی دس سال بعد کچھ بردش معاملات بردش سرکار سے یعنی بردانیہ سے معاملات بہتر کرنے تھے اسی وجہ سے ایران نے اس فتوے سے پیچھ اٹھا اور اس کے بعد یعنی جگہ 1988 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے بعد سے سلمان رشدی انڈرگرامن تھا یہ روپوش تھا اس نے اپنی روپوشی 1998 میں ہتم کی جب ایران نے سرکاری فتوے سے دس بردار ہو اسی کے درمیان ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جاپان جاپان میں ایک شخص جو اس کتاب کو جاپانی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے آفیس میں بھوسکے اس کو قتل کر دیا گیا اس جاپانی شخص کا نام بتایا جاتا ہے ہاتوشی اکاشی اس کو 1991 میں قتل کیا گیا اس کے بعد کچھ ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے ترکی میں اور جب یہ کتاب منظر عام پر آتی ہے تو سب سے پہلے جس ملک نے اس کتاب پر بینڈ لگایا وہ تھا سنگاپور اس کے بعد بھارت پھر دوسرے ممالک نے اس کے اوپر پاپندی لگایا برحال اس کے لگ پھر 16 سے 15 سال بعد برطانیہ ملکہ برطانیہ ان کو نائٹھوڈ فنگ کے عزاز سے نواز دی یعنی کہ ان کو سر کا عزاز دیتے ہیں اور کسی اور کرنے میں بھی نہیں اس کو اسی شیطانی شیطانی ورسیس نوبل کے اوپر یہ عزاز دیا جاتا ہے مسلمانوں کے زخموں پر پھر نمک شرکا جاتا ہے پھر ایران کی پازداران انقلاب اس کے سر کے اوپر تین ملین کا انعام رکھتی ہے اور پھر فت پہ جاری ہوتے ہیں پھر اعتجاجی سلسلے شروع جاتے ہیں یہ سلسلے مسلمانوں کے اندر بہت عرصے سے تھے اور اس کے لئے بڑا غصہ پایا جاتا تھا بلاخر ہوا کیا بلاخر ہوا یہ کہ ایک شخص اٹھتا ہے جیسی اس کو موقع ملتا ہے دیکھیں یہ مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی ہے یہ کس وقت اور کب ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ اس شخص کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ معاملات جو ہیں عقیدت کی ہیں ہمارے یہ اتنی انتہا کے ہیں اس کے لئے ہم مرنے ہمارنے کو تیار ہیں عقید ہے ختم نبوت شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہمارے جو عقیدیں ہیں اس میں کسی بھی کسی بھی کسم کا کنپرونہ اس کرنے کے لئے مسلمان تیار نہیں ہیں اور یہ ویڈیو اس لئے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلیں ہم کس کی مخالفت کر رہاں کیوں مخالفت کر رہاں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ چھوٹی موٹی چھوٹی سی معلومات میں نے گیدر کیا اور آپ تک کچھ آئیے یہ آگے بھی بہت سے اور دو کو تک یہ میسیج بہت سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیف لگی اور یہ کسی کان کے لئے نہیں لائک جانا اور شیئر کریں شکریہ اسلام علیکم